جیسے ہی یوٹیوب کا آغاز ہم سب لیتے ہیں یعنی کہ یوٹیوب پر ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو ایک سوال ہمارے دماغ میں پیدا ہوتا ہے کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ویڈیو کیا ہم صحیح اپلوڈ کرتے ہیں یا غلط اپلوڈ کرتے ہیں ویڈیو پہ اگر پانچ چھے صرف ویوز آئیں اور اس کے بعد ویوز نہ آئیں تو اس میں کس کی غلطی ہے کیا یوٹیوب کی غلطی ہے کہ یوٹیوب ہمارے چینل کو اپ نہیں کر رہی یعنی کہ ہمارے سبسکرائبر ویوز چینل کی ریٹنگ ڈراپ ہو رہی ہے کس طرح سے ہم ویوز کو بڑھائیں جینمن طریقے سے اورگینک طریقے سے یہ کس طرح سے ممکن ہو سکتا ہے آج کے سیشن میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس سے پہلے میں اپنے چینل کی آپ کے ساتھ تھوڑی سی انٹروڈکشن آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں ہیر آیاں ماویہ تارک موٹیویشنل سپیکر لیڈرشپ کنسلٹنٹ اور لائف کوچ آج کے دن میرا چینل کو ایک سال ہو گیا ہے یعنی کہ دو ہزار بائیس میں میں نے اپنے چینل کا آغاز کیا اور آج دو ہزار تئیس یعنی کہ ایک سال کمپلیٹ ہو گیا ہے یوٹیوب کی جرنی میں میں نے اس پہ فوکس کیا غور کیا اور کوسچن آنسر میں نے تلاش ہے تو مجھے معلوم یہ چلا کہ ویوز بڑھائے جا سکتے ہیں یعنی کہ ایسا نہیں ہو سکتا ایسا بالکل impossible ہے کہ ہم کمیونیکیشن نہ کر پائیں کمیونیکیشن کرنا بہت ہی سمپل ہے کس طرح سے سمپل ہے تین سٹیپ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کیا آپ سننے کے لیے تیار ہیں ہیلو نمبر وان سٹیپ ویوز کو بڑھانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ ہم ویڈیو کیا صحیح اپلوڈ کرتے ہیں یا نہیں میں آپ کے ساتھ اگر ویڈیو کی ریکارڈنگ شیئر کروں سٹوڈیو سے کہ میں کس طرح سے ویڈیو اپلوڈ کرتا ہوں اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کروں تو میرے ویڈیو پر اگرچہ ہزار ویوز آتے ہیں تو 250 پلاس سبسکرائب ہنڈرڈ پرسنٹ آتے ہیں یعنی کہ میرے چینل کی ریٹنگ ایڈیوکیشنل میرا چینل ہے اور صرف اور صرف یہ میری ویڈیو جب یوٹیوب ریکومنڈ کرتا ہے تو وہ انہی لوگوں کے پاس جاتی ہے جو ایڈیوکیشن کو پسند کرتے ہیں یعنی کہ جو ایڈیوکیشنل ویڈیوز واج کرتے ہیں زیادہ یوٹیوب پر موٹیویشنل لیکچر اٹینڈ کرتے ہیں ان کے پاس میری ویڈیو جاتی ہے اور پھر میرا چینل اس کی ریٹنگ ہائی ہو جاتی ہے مجھے یقین ہے کہ آپ میرے پوائنٹ کو سمجھ رہے ہوں گے کہ مثال کے طور پر اگر آپ کا کوکینگ کا چینل ہے یا آپ وی لاؤگ پوسٹ کرتے ہیں تو ایسا نہیں کہ آپ وی لاؤگ پوسٹ کرتے ہیں اور یوٹیوب ریکومنڈ آپ کی جب ویڈیو کرے گا تو وہ کوکینگ والی سائٹ کرتے گا یا موٹیویشنل والی سائٹ کرتے گا یعنی کہ آپ کا جو کونٹینٹ ہے کس طرح سے اپنے کونٹینٹ کے بلکل اسی طرح کے ہمارے سامنے یوٹیوب ہمارے چینل کو ریکومنڈ کرے انہی لوگوں کو جن کا کونٹینٹ اور ہمارا کونٹینٹ سیم ہے یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے نمبر ٹو سٹیپ میں اس کو مزید آگے بڑھاؤں گا یعنی کہ اپنے کونٹینٹ کو مائی ڈیر فرینڈز اگر آپ میں ساتھ ساتھ اپنے چینل کی آپ کے ساتھ یہاں پہ اگزیمپل ضرور ایڈ کروں گا کیونکہ میرا چینل اس وقت آپ سب کو معلوم ہے الحمدللہ ٹاپ رینکنگ پر ہے یعنی کہ ایس ای او میں اگر آپ چیک کریں گے تو ٹاپ رینکنگ میں چینل ہے ویوز میرے چینل کے ارام سکون سے ون لیک پلس منتھلی آ جاتے ہیں اور میرے چینل کے سبسکرائب تین ہزار پلس ارام سکون سے آ جاتے ہیں یعنی کہ ڈیلی میرے چینل پر ہنڈرڈ پلس سبسکرائب آٹومیٹک آتے ہیں یہ کس طرح سے آتے ہیں یہ کس طرح سے چینل گرو ہوا بہت ہی کم ٹائم میں یعنی کہ ایک سال میں ہی میرا چینل ورڈ وائیڈ دنیا میں شیئر ہوا نمبر ٹو سٹیپ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں تو مائی ڈیر فرینڈز میں نے صرف اور صرف موٹیویشنل ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کی ایسا نہیں کہ میں نے بیچ میں اور میں نے کوئی بھی کاپی رائٹ استعمال نہیں کیا یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ ویڈیو کے بیچ میں سکرپٹ ایڈ کرنا مثال کے طور پر میں اپنی ویڈیو میں مثال کے طور پر کیری مناٹی ڈکی بائی یا اس طرح کے پاپولر جو یوٹیوبرز ہیں ان کو لے آؤں دس سیکنڈ کے لیے پانچ سیکنڈ کے لیے اس کی وجہ کیا ہے میری ویڈیو کو واج کریں بلکل ایسا نہیں ہوتا یہ جس کا ٹرینڈ چل رہا ہے اس کا چلنے دیں آپ ایک نئی ڈریکشن میں اپنے کونٹینٹ کو تشکیل کریں ایک نئی ڈریکشن میں اپنے کونٹینٹ کو سوچیں کس طرح سے سوچیں یہ ہی ہمارے چینل کا مقصد ہے بلکل یہ ہی ہمارے چینل میں بتایا جاتا ہے کہ کس طرح سے اپنے کونٹینٹ کو بیلڈ کیا جائے تو آپ کے ساتھ نمبر تھری سٹیپ میں شیئر کروں کہ کس طرح سے کونٹینٹ ہم یونیک بیلڈ کریں تاکہ ویوز ہمیں واج کر سکیں یوٹیوب ہمارے چینل کو ریکومنٹ کر سکیں تاکہ ہمارے ویوز بڑھ سکیں اورگینک طریقے سے اگر آپ بات کو سمجھیں گے تو یقیناً آپ ویوز تک پہنچ جائیں گے نمبر تھری سٹیپ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں اگر کونٹینٹ کس طرح سے بلڈ ہوتا ہے تو یہ آج کی ویڈیو میں سارا ڈسکس کرنا بہت ہی مشکل ہے چونکہ ٹائم کم ہے اور اس کم ٹائم میں اگر آپ کے ساتھ تو دا پوائنٹ شیئر کروں کہ کونٹینٹ کس طرح سے یونیک بنایا جائے تو بہت ہی سمپل ہے یعنی کہ میں کسے بھی کامیاب شخص کی بات کروں کسے بھی کامیاب یوٹیوبر کی بات کروں اپنے انٹرویوز میں وہ ایک ہی بات کو شیئر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ سے سوال کیا کہ میں کیا شیئر کر سکتا ہوں اور دوسرا سوال کیا کہ لوگ کیا پسند کرتے ہیں دو سوال ہیں ایک میں کیا کر سکتا ہوں اور دوسرا جیسے ہی آپ کو یہ تو پتا ہے کہ یہ قدرت کا قانون ہے law of cause and effect یعنی کہ جو ہم بیجتے ہیں بلکل بیسا ہی ہمیں رسپونس ملتا ہے قدرت کی طرف سے تو نمبر تھری سٹیپ بہت ہی سمپل ہے کہ جیسے ہی ہم کونسٹنٹ اپنی ویڈیو کو شیئر کرتے ہیں اگر پانچ چھے ویوز بھی آتے ہیں اور ہم اس سے تھک جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار میرے تو ویوز ہی نہیں آتے میں اپنے چینل کو کیا شیئر کروں اپنے پیغام کو کیا شیئر کروں تو مائی ڈیئر فرنڈز گھبرانے کی آپ کو بلکل ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے پانچ چھے ویوز آتے ہیں تو آپ کسے بھی بڑے یوٹیوبر کو دیکھ لیں ان کے انٹرویوز سن لیں ان سے کنزرویشن کر لیں تو وہ آپ کو یہی جواب دیں گے کہ ان کے بھی سٹارٹ میں زیرو سے ان کا سٹارٹ ان کا آغاز ہوا صرف اور صرف انہوں نے کونسٹنٹ ویڈیو کو شیئر کیا کونسٹنٹ اپنے پیغام کو پھیلایا جس کی وجہ سے ان کا پیغام پھیلا آہستہ آہستہ جس طرح سے میں نے آپ کے ساتھ اپنے چینل کا شیئر کیا کہ پہلے ہزاروں میں پھر لاکھوں میں اور اب اس طرح سے کہ میرا چینل ملین کی جانب بڑھ رہا ہے اور جلد میں آپ کے ساتھ نئے سیشن میں شیئر کروں گا کہ میرا چینل ملین تک پہنچ گیا ہے بہت ہی سمپل ہے کہ اپنے کونسٹنٹ کو شیئر کرنا اگر آج کے سیشن کو سمرائز کروں تو میں نے تین سٹیپ آپ کے ساتھ شیئر کیے نمبر وان سٹیپ میں میں نے شیئر کیا کہ آپ یہ اپنے کونسٹنٹ پر فیصلہ کریں کہ آپ کیا شیئر کر رہے ہیں نمبر وان سٹیپ میں میں نے آپ کے ساتھ ویوز پڑھانے کی ٹیکنیک شیئر کی کہ اپنے پیغام کو مارکیٹ سے ڈیفرنٹ شیئر کریں اب کس طرح سے شیئر کریں نمبر ثری سٹیپ میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کہ آپ جو بھی شیئر کر رہے ہیں اس کو شیئر کرتے جائیں کرتے جائیں کرتے جائیں آپ جیسے جیسے شیئر کریں گے آپ اتنے کامیابی کے قریب پہنچتے جائیں گے مجھے یقین ہے کہ آج کے سیشن میں آپ نے یہ جانا ہوگا کہ آرگینک طریقے سے ویوز کس طرح سے بڑھائے جائیں اپنا آپ سب بہت سارا خیال رکھیں نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم